بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خبریں ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیشان کمبو اور میرے ساتھ آج موجود ہیں نواز سوکی صاحب سوکی صاحب آج ہمارے پاس ایک ایسی خبر لے کے آئے ہیں جو ایک پاکستان کی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک دل دہلان دینے والی خبر بھی ہے تو آئیے سوکی صاحب سے پوچھتے ہیں سوکی صاحب یہ کیا ماجر ہے بہت شکریہ کمبو بیٹا مسئلہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو آپ یقین مانیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں دیکھتے ہیں ہندرہ ہی ہندرہ ہے یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں محمد بوٹا پریمی صاحب شیئر بھی ہیں اور ڈکشان صاحب ہیں انہوں نے دن کو کال کیے کہ ادھر آئیے ایک سٹوری ہے جین این میں ان کا یار میں دور ہوں برحال یہ پہلے یہ ناظرین یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بھائی جن کےڑی جگہ دریاں نہ لیے زلیٹو بھٹا ایک سنگھنے تے توسی اے بچی کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں مجبوری کردے کردے نہیں ہوئی اچھا کرزے کرزہ کیسے دےنا توساں یہ نہ ہے اس نے چھوڑری یتیک اچھا چکری دےنا چھوڑری یتیک صاحب چکری دےنا اچھا 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 اے بچی بھی تو اڈی ہے اچھا اے بچہ ہے تو اڈی ہے اچھا اچھا تے میرا بھائی دیکھو غربت تے بڑی ہے حالات بھی لوکا دے تانگیا ہے نا تے بڑی بھادری ہے تو اڈی جڑی تُسی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنا جگردہ ٹکڑا دے رہے ہو اے جی بچی ہے اے اس بچی لیگ وہاں ہیں جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی نظرین اے دے وچ اے وے کہ کچھ ہو اے جڑا بندہ کہہ رہا ہے چکری دے بندے دے میں پیسے دےنا میرا خیال ہے نالو دے اے ڈی کارٹ دی کافی سارا کچھ بڑا واضح ہے بے روزگاری انتہا ہوئے لیکن کئی لوگ نو سرباز بھی ہوں دے نو بہرحال میں جڑے بھی ادارے ہیں میں انہوں نے ایک گزارش کر ساں کہ جناب من اس چیزی تحقیقات کرو اگر اس طرح لوگ بچے نا جمعہ بزار لاکے بیٹھ جاؤں یار پٹھا باتاں تے بیچانا ستے کی حال ہوتے اور اس کپیٹل دے مطلب بے پار دے فارنے لوگ بھی ہوں دے نو اور اس وقت کوئی شک نہیں میں بھائی اس طرح روی تے پہنچ گئی ہے کہ میں تو انہوں دسنا جی جتنا جھوٹ ماروں فرض کیتا ہے اگر بھی پنجی تری ہزار روپے بندی جتنا خواب ہے او بھی جس نے پکی لگی ہوئی ہے تے بھائی جاں بارہ دو پندرہ پندرہ ہزار روپے ہیں ایک بیل آ جاندہ ہے گاستہ تے بیجلی دا باقی اوکیڑ پاسے جا سی بچے نے کپڑے کے تھولے سی بیٹنے تک تنوبت آگئی اس وقت کوئی شک ہی نہیں ہے کیوں کہ جدر تک نہیں ہونہ دے رہی ہے خدا دی قسمیں کھا کے کہنا سفید پوش آدمی اس طرح مار چکیا کہ او نا کسی نا دسنے جو گا تے نا رونے جو گا رو بے تے لوگ اس تے تے میں تے یہ دیکھا ایک تے تے بیکاریاں نا جڑے منگنا لیں انہوں نا کام ٹھیک ہے اوٹلے تے چلے جا سن بھائی جی کھانا خلا دے ہو کوئی چار سفید پوش آدمی بیٹھے گو سنتا تے باقی وہ ان جنرل کے لینڈ کروز ہنچ پھرنے پہ ہیں بولڈ پروف ہنچ پھرنے پہ ہیں انہوں تے خیر پتہ ہی نہیں نہ میں ایک بھائی ہون دی کی شہے بھی لیکن ناظرین آپ کو اس کے پسے پردہ مناظر جو ہمیں بتائیں کہ ہم نے جب اس سے محمد وارث سے رابطہ کیا تو ہمیں اس نے یہ بتایا کہ اس نے ایک چودری عطیق نام کا کوئی بندہ ہے جس کے اس نے ادھار دینا ہے تو وہ اس کے اتنا اس نے اس کے زندگی حرام کی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پہ اسلامباد کے جی نائن میں بیٹھ کے یہ اپنے بیٹی جو کہ ابھی نومولود بچی ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو سوکی صاحب کے عزیز ہیں انہوں نے یہ ویڈیو دوستوں میں سے ہیں دوستیں سوکی صاحب کو جب ہم نے بھیجا اس سارے واقعے کی تحقیقات کرنے کے لیے وہ تو ہر بندہ جو ہے اپنے بیانیاں میں پیش کرے گا ہماری اداروں کو بھی چاہیے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے آیا کہ یہ بندہ اگر ٹھیک کہہ رہے تو اس کی مدد کرنے میں ہم پوری ایک قوم کو ظہورت ہے یہ وہی قوم ہے جو ٹیم ہورٹنز نامی کانیڈا کی جو کافی شاپ ہے اس پہ دنیا میں پانچ ہزار تین سو سے زیادہ ان کی فرینچائزز ہیں لیکن یہ وہی قوم ہے جس نے اس کرائسس کے جو ہمارا اس ٹائم پر دور چل رہا ہے اس کے اندر بھی اس نے اس کافی شاپ میں ان کی ساٹھ سال سے زیادہ کی جو ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ سیل ایک دن میں کروا کے لیے جس میں پورے پاکستان کے ساست پوری دنیا میں ہیڈ لائنز ہوئی لیکن جب اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے ہمیں فضول خرچی کرتے ہوئے تو ہم یہ چیزیں نہیں سوئیتے ہیں ہمارے اپنے بچے ایک دن میں ہزارہ روپے خرچ کر دیتے ہیں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بھی خرچ کر دیتے ہیں لیکن ہم ایک قوم ہونے کے ناتے جب اس طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں اس وقت پر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ترکی کے زلدلے کی بات ہو یا اگوانستان میں طالبان کے حملے کی بات ہو ہم ایک ایسی قوم ہیں جو دوسرےوں کو بھی اپنے گھر میں جگہ بنا کے دیتے ہیں لیکن یہی قوم جب اس طرح کا وقت آتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کی مدد کرنے میں پیش پیش نہیں ہوتے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے کوئی ٹرسٹ فرنڈ یا اس طرح کی کوئی ادارے بنے تو بہت ہوئے ہیں لیکن وہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہے کہ جو انسان وہاں پہ جا کر اپنا بے نظیر فرنڈ بھی ہے بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جا کر لوگ اپنے مجبوریاں بتا کے وہاں سے ان کو مالی امداد مل جاتی ہے لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ اس طرح کے فرنڈز جو ہیں وہ اپنے خاص لوگوں کو اور اپنے جو منظور نظر ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو فرنڈز سے ہر مہینے ملتے ہیں حتیٰ کہ جو ان کی اپنے ڈریکٹریٹس ہیں ان کے جو بڑے عودے داران ہیں ان کے گھر پہ یہ سارے فرنڈز جاتے ہیں غریبوں تک نہیں پہنٹے چاہے وہ زکاة فرنڈ ہو چاہے وہ ڈیم فرنڈ ہو چاہے وہ زلدلے کا فرنڈ ہو جو مرضی فرنڈ ہو آج تک ہمارے ملک میں اس کے بارے میں تحقیقات تو ہوتی ہیں لیکن اس تحقیقات کے بعد اس پورے معاملے کی ان فرنڈز کی جو ڈیٹیل ہیں وہ نہ عوام تک پہنچائی جاتی ہے اور نہ وہ کٹھے کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جاتی کہاں پہ چاہے اس کی آف شور کمپنیز بنے ہیں چاہے وہ بڑے بڑے عودے داران کی اور بڑے بڑے سیاست دارانوں کے گھروں میں لگیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو ہمارے ایک قوم ہونے کے ناتے بھی ہمارے لیے یہ علمی ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچے فروغ کرنے یہ ایک نہیں پچھلے دو تین سال میں یہ دوسرا تیسرا ایسا واقعہ ہے جو صرف میڈیا پہ آئے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں خودکشیو والے ہیں سر اتنا ہی کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود قتل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پوراک پوری نہیں کرتے ہیں پچھلے سال ہم نے ایک خبر دی جس میں ایک شخص نے اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ خود پانی میں کود کے جان دے دی کیوں جب اس سے گھر والوں سے پتہ کیا گیا خاندان والوں سے پتہ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اتنے برے حالات چل رہے تھے کہ وہ بھیگ مانگنے پہ سفید پوشت انسان دل نہیں مانتا مزدوری ملنے نہیں بھائی جان کم ہے کوئی نہیں نوکریاں ہماری یہاں پہ ملتے نہیں ہیں مزدور جو ہیں ان کی دیاری ہم ہزار سمرہ سو روپے میں بھی اب کیا آپ نیسار نہیں دے رہے ہیں میں آپ کی مقبرو صاحب ادھر بات کٹتا ہوں مجھے کل سرگودہ سے کوکال آئی بٹھا مزدور کا کوئی کسی نے اس کو بتایا ہے کہ جی آپ نواز سوکی صاحب ہو رہے ہیں میں کہہ جی فرمائے کہتے ہیں جی کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے اور مجھے رونا آگیا وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہماری یہ جو گورنمنٹ نے مطلب رکھا ہوا ہے مطلب ہماری اتنی دھیاڑی ہونی چاہیے اس نے کہا ہمیں اس سے یعنی سو میں سے پچیس پرسنٹ بھی نہیں مل رہی ہم بچے بیچیں کہاں جائیں خدا کی قسم کہاں کہتا ہوں میں نے کہا یار کہتا ہے جی ہم ادھر آئیں گے آپ ہمارا چلائیں گے میں آج پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہے انچلا سوکی ٹی وی اور خبر ٹی وی تو لازمی چلائے گا تو یہ حالت ہے مطلب کمو صاحب سر یہی تو ہمارے لیے قوم ہونے کے ناتے ایک علمی ہے کہ ہم یہاں اور پھر میں بات آپ کی کارتا ہوں سر بار سے غریبوں کے نام پہ یہ لے رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں یہ جو سندھ میں سلاب زندگان والوں کو جو انہوں نے ٹینٹ دی ہوئے تھے بار سے آئے ہیں انہوں نے جناب مانو کوئی مولانا صاحب جلسہ کرایا تو وہ نیچے کلینوں کے جگہ بچھائے ہوئے ہیں یار شرم دلہ ڈوب مارانا چاہیدہ ہے پھر ایک پتہ نہیں تو سب بھی دیکھے کیا اسی میں ایک کوئی پنجاب اسمبلی دی رکن بھی رہی ہے کوئی خاتون پتہ نہیں وہ جو تو اس نے کوئی کمبل وہ انہوں نے جو آج کال آن لین چیزیں مانگاتے ہیں تو اس نے دو کمبل مانگوائے ہیں وہ بڑی کوپنی کا نام ہے تو اس میں وہ کمبل جب لے کے آئے ہیں تو اس پہ وہ سلاب زندگان سندھ کا وہ مونوگرام ایک پہ تو لگا ہوا تھا یہ بڑی ویرل ہوئی ہے آپ کو مجھے بھی جے سالک نے پتہ نہیں امریکہ سے بھیجی ہے پھر بعد میں بھی لوگوں مطلب وہ آتی رہی ہے اب آپ یہ حساب لگائیں کہ یار سلاب زندگان آلیا نا مال کیاڑے مونہ کھا رہے ہیں یا پائی جان ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کیوں کیوں کہ تھے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہے ہیں سر سوگی صاحب اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے والے ہیں کون آپ اور میں ہی ہیں نہیں ہم سے نہیں ہے جی اوپر آئے مبلہ ہم کوئی بھی نہیں ہیں پائیزان ہاتھ کھڑے نا کوئی ہم اوپر مطلب ہے وہ اوپر والے ہیں کدھر ہم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روز یہ پٹتے رہتے ہیں کسی کے کام تاک جون تاک رہی گی وہ ملک چلا کسے گیا بھائی غریب آدمی خودکشیہ تے آگا سوگی صاحب یہ وقت لانے میں ایک جو سب سے بڑا سار ستر چورتر سال ہوگا سوگی صاحب وہ آپ کی بات سب بجائے لیکن یہاں پہ ایک ایسا وقت نہیں ہے کہ جب یہاں پہ ہم جو مانگنے والے جو یہاں پہ بھیکاری مافی ایک بنا ہوا اسلام آباد میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس کو جب کنٹرول کریں گے تو اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد خود نہیں ہو جائے گی سار میں نے کئی پروام کی ہیں میرے چینل پہ اٹھا کے دیکھ لیں کن سی باتیں کر رہے ہو سار اتنے پروام میں نے کیے ہیں چوکوں میں یہ جو بچے آٹھ دا سال سے یہ ایک نئی بہمارے لیے پنیری پال رہی ہے یہ دیکھنا ہو آٹھ دا سال کی بچیاں یقین مانو بیس بیس فٹ کی دوار پھلانگ جاتی ہیں وہ بچے ہیں تو یہ کیا بڑے ہو کہ کال بنیں گے یہ تو جاتے جاتے باس مطلب ہے وہ ہی بات ہے ناظرین آپ نے سنی سوگی صاحب کی گفتگو بھی اور یہ محمد وارث کی باتیں بھی آپ نے سنی ہم اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کی ساری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے جو بھی کہانی ہے اس کو سامنے لائے جائے اور اگر یہ بندہ اصل میں مستحق ہے تو اس کی مدد کی جائے اس کے ساتھ ساتھ دشان کمبو اور ملک نواز سوکی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ